اعوذ باللہ من الشیبان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواہش کو پورا کرنے کے لئے ہم کون سا وظیفہ کر سکتے ہیں اور کون سا مجرب وظیفہ ہے جس کے ذریعے سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے تو احباب یہ جو وظیفہ ہے آج کا یہ اللہ پاک کی بابرکت نام سے پالے کیا وظیفہ ہے اللہ پاک کا انتہائی بابرکت نام ہے جس کا اردو میں جس کو ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں یا سبیدو اللہ پاک کا یہ بابرکت نام جو ہے اس کو آپ نے اس کا جو گردو کا مفہوم ہے اس کا جو گردو کا لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ سب کو سننے والا اور یا ہر این کی سننے والا یا ہر آواز کو سننے والا تو احباب اللہ پاک کا یہ نام ہے اللہ پاک کی جو شان ہے کہ اللہ پاک اپنی اللہ پاک مخلوق جو ہے وہ عربوں ہوں عربوں انسانوں پر مشتمل ہے حتیٰ کہ اس کے علاوہ جانوروں کی تعداد علیہدہ ہے دوسری مخلوقات کی تعداد جو ہے وہ علیہدہ ہے تو اللہ پاک تمام مخلوقات کی جو بات ہے ان کو سکتا ہے اور اللہ پاک ان کی حاجات کو پورا فرماتا ہے کیونکہ جو خالد ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ان مخلوق کا خیال رکھے تو اللہ پاک کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اللہ پاک اس بات کی علاج رکھتا ہے ہر انسان کے ساتھ انصاف کرتا ہے اس دنیا میں اگر اللہ پاک کسی کو صلاح نہیں دیتا تو اس کو آخرت میں اس کا برابر پورا پورا عجر ضرور دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ نے آج کے وزیفے کے جانے پڑھتے ہیں وزیفہ جس طرح کہ آپ نے بتایا اللہ کے نام سے بطالق ہے اللہ پاک کا نام یا سمیو آپ نے پڑھنا ہے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے کتنی بات پڑھنا ہے وہ تمام تفصیلات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اللہ کا یہ جو نام ہے آپ نے جمعہ رات کو زہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وزیفہ کرنا ہے اس ٹائم کو آپ دیان سے نوٹ کر رہے ہیں کہ جمعہ رات کو زہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وزیفہ کرنا ہے اور آپ نے اس نام کو یاسمیوں کو آپ نے سو بار پڑھنا ہے اس کا سو بار ورد کرنا ہے اور آپ نے جب یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنا بلکل خاموشی کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے بات یہ بغیر اس کو آپ نے مکمل کرنی نہ ہے اور اول و آخر حباب اب ایک مرتبہ درود شریف لازمان پڑھیں وہ بہت ضروری ہے اور ابھی جو اہم چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو ضرور سنیں وہ وظیفہ کو کامیاب کرنے کے لئے کسی بھی وظیفہ کو کامیاب بنانے کے لئے وہ چیز وہ جو عمل ہے وہ بہت ضروری ہے اب آپ وظیفہ جب بھی کیا جائے تو اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو پورا کرتے ہیں تو وہ وظیفہ کامیاب ہوتا ہے اگر تقاضے پورے نہ کیا جائیں تو وہ وظیفہ کامیاب نہیں ہوتا ابھی تقاضے کون سے ہیں وہ غور سے سنیں اور ان کو مکمل اور پورا کرنے کی اپنے پوری پوری کوشش کریں اب آپ پہلا جکازہ ہے کہ آپ اللہ پر مکمل یقین اور ایمان کے ساتھ کو دفع کریں یہ اتہائی اہم چیز ہے کہ آپ اس حسنی سے مانگ رہے ہیں اس پر آپ مکمل یقین اور ایمان ہو کہ آپ دو چیز مانگ رہے ہیں آپ کو ملے گی اگر آپ کا اللہ پر پورا یقین نہیں ہے کسی اور آپ دنیا کی مثال لے لیں اگر آپ کو کسی پر پورا یقین نہیں ہے تو کس طرح سے آپ کو وہ کوئی چیز دے سکتا ہے جب آپ اللہ کی ذات پر اگر آپ یقین ہی نہیں پورا کرتے ہیں آپ کو اتنا ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ آپ کو دے گا آپ ڈبل مائنڈ ہیں تو اس حوالے سے یہ وظیفہ کامیاب نہیں ہو سکے گا اس کے علاوہ دوسرا تقاضہ ہے آپ بابوچوں ہوں پاک صاف ہوں بالکل اسی طرح جس طرح نماز کی حالت میں ہوتے ہیں جیسے کہ یہ وظیفہ زہر کی نماز کے بعد ہے تو آپ زہر کی نماز لازمان آدھا کیجئے اور بابوچوں ہو کر آپ یہ وظیفہ کرنے کی تیسرا تقاضہ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے جس کے بارے میں بیسے بار کا بھی ہے اب آپ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ کچھ شخص کے بیٹھ کے اندر حرام کا ایک حکمہ بھی ہو اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی گیا تو اس حوالے سے آپ کے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ رسک حلال کھاتے کماتے اور پیتے ہوں اس کے علاوہ اگر آپ رسک حرام کھاتے ہیں یا نعوذ باللہ ایسا عبید ہے کوئی بہت بھائی مسلمان نہیں کرتا ہوگا لیکن اگر کوئی بھائی کرتا ہے تو اپنا مخواستہ کر لے کیونکہ آپ کے بارے میں رسک اللہ کی وعید ہے رسک اللہ کی حدیث موجود ہے کہ اگر آپ اس کے حراب کھائیں گے تو آپ کوئی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی آپ کی دعا نہیں سنی جائے گی تو یعنی ان کا سنی ضرور جائیں گی لیکن ان کو آپ کا اجرین کا صلح ہے یا ان کے بندے جو آپ مراد ہو وہ پوئی نہیں کی جائے تو اس طرح سے یہ جو تقاضے ہیں ان کو آپ لازمین پورا کریں اور آپ سے اعتماد ہے کہ آپ انکلامی سلوشن چینل کے اگر کسی اور ٹاپک پر ویڈیو آپ یادنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیوز دیکھ لیتی یہ ویڈیو سیکشن میں بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں اور اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو ہمارے سے فیس بک یوٹیوب اور ویڈس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکریپشن کے ادھر فیس بک یوٹیوب اور ویڈس ایپ تمام کے لنکس موجود ہیں آپ وہاں سے ہمارے تک پہنچ سکتے ہیں جو بھی سوالات ہیں ہم کوشش کریں کہ جلد جلد آپ کو قرآن و سنت حدیث کی روشنی سے جواب دینے کی پوری پوری کوشش کریں تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوں